اب جہاں پی ڈی ایم جماعتوں کے لیے یہ الیکشن جیتنا بڑا امپورٹنٹ ہے وہیں منعری فراکین کے لیے بھی کسی چیلنج سے کم نہیں ہے کہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ تحریک انصاف حکومت کا ساتھ چھوڑنے کا ان کا فیصلہ درست تھا اور عوام نے انہیں قبول کیا ہے ایک طرف زنبی انتخابات پنجاب کی حکومت کا فیصلہ کریں گے تو دوسری طرف آئندہ انتخابات کے لیے ایک ظاہر ایک ٹون سیٹ ہو جائے گی ایک موڈ سیٹ ہو جائے گا گویا یہ تحریک انصاف اور متحدہ حکومت کے درمیان ایسے ازمائشی میچ کی صورت بھی اختیار کر گیا ہے جو عام انتخابات کا ایک موڈ سیٹ کر دے گا تاکہ آئندہ انتخابات میں عوام پی ڈی ایم کی مشترکہ حکومت کو ترجی دیں گے یا پھر تحریک انصاف کے بیانیے کو پذرائی ملے گی اسی پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے رانوہ ہیں رانہ تنویر حسین صاحب وفاقی وزیر السلام علیکم بہت بہت شکریہ رانہ صاحب آپ کا رانہ صاحب تحریک انصاف تو کھلا اس چیز کا اعتراف کر رہی ہے اظہار کر رہی ہے انہیں بہت سارے تحفظات ہیں الیکشن کمیشن پر تو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ایمپائر کے ساتھ مل کر دھانلی کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ منصفانہ الیکشن ہو صاف شفاف الیکشن ہو نا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے تو کیا یہ کوئی ملی بھگت سے کچھ ہونے جا رہا ہے جس طرح وہ پہلے الزام لگاتے ہیں کہ آپ لوگ انہیں ملی بھگت سے ان کی حکومت گرائی ہے دیکھیں انشازیہ پہلے تو بتائیں آپ واپس خیریت سے آگی ہیں جی میں آگی واپس خیریت سے thank you very much دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو ان کا اپنا خود ایک کریکٹر ہے یا جو ایک رہی ہے اپنے پاس میں جس طرح یہ فیمیس دسکار چال ایکشن تھا جس طرح میرا نے وہ جس طرح داندری ہوئی وہ تو میرا دیس طرح کی داندری تو کبھی دیکھی نہیں داندری سے زمان لگتا ہے لیکن وہ بڑے جی ہوتے ہیں تو اس میں نہیں ہوتے بندہ برگو نیکر لی تو ان میں پندر کھا لیے لے گیا رہا سوزن میں اور جو جو کیا وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن ابھی جو یہ بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہی کام ہے کہ اگر خدا ان خواستہ خدا ان خواستہ جس کا چانس نہیں ہے کہ جیتے ہیں تو پھر کہیں گے پھر پھٹی ہے ورنہ ہر وہ کام جو ان کے حاکمیں یا ان کی مشاہمی مطابق نہ ہو چاہے وہ سپریم کورٹ ہو ہائی کورٹ ہو دوسرے ادارے ہوں پھر یہ کہتے ہیں ہم مجھے بتائیں کہ کون سی چیز نے یہ جو بیس تیس ان کے بندے تھے باز نمی ہو جاتی ہے جو ان کو چھوڑ گئے ہیں نیشن سمجھے میں یہ تو میں کہتا ہوں یہ دو ڈائی سال سے مائی سال رابطے میں تھے کہ کچھ کریں کچھ کریں ہم میں صرف بڑے تانگ آئیں بطور پرائم نیسٹر یا بطور پارٹی ہم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں تو چلیں ان کو انہوں نے پارٹی چھوڑی تو ان کی قیمت میں ملگی نا ٹکٹ دے دی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ مل کے کیا ہے کبھی وہ کہتے ہیں کہ مل کے کیا ہے ان کے ساتھ داروں میں ساتھ کبھی کہتے ہیں امریکہ کی کانسپلیٹ دسکا کے انتخابات ظاہر ہے کسی کو بھولا نہیں نسی اتخابات بلکل فیر ہو رہے ہیں election commission کل تک آپ لوگ کے تو الزامات لگاتے تھے نا ان کے سرکاری وسائل اس ur 기다� لگاتے تھے نا ہم جو زمال گیا ہے کہ دولہ اٹھارہ میں داندری سے یہ آیا ہے اور اس کو بٹھا دیا گیا ہے لایا گیا ہے اس میں کسی کو شک ہے جو جو ہوا میرے حلقے میں جو ہوا ہر حلقے میں ہوا وہ نیکل دی سارا کچھ ہو رہا تھا جس طرح بندے ان کے میں شامل کرایا گیا ہے جو الیکٹیبل سے وہ کس نے کرایا ہے جو انڈیپینڈنٹ ہوئے جیت گیا ہے ان کو کون اٹھا کے لے گیا ہے رات و رات ان کے پاس بنی گارلا میں وہ بھی سارا کچھ ہے کون سی جیپیں آئیں کس نے کس کو بٹھایا وہ سب بھی سب کے سامنے ہیں ایم پی ایز کے سرہ بلدار کے ساتھ میل گیا جو انڈیپینڈنٹ سے مجوریٹی تو ہماری تھی یہ پرنشل گورب اسمبلی میں پنجاب میں ہماری مجوریٹی پارٹی تھی لیکن میرا کہہ رہاں کا مقصد ہے کہ اب بیس ہو آپ بھی منیٹر کریں گے ساری دنیا منیٹر آج کون سا زمانہ ہے تو یہ چیزیں ساری آپ کے سامنے ہیں ابھی کارل شیخ اپرامیوز کا جلسہ ہو گیا ہے عمران سان کا اب وہ فلاب جلسہ تھا جو لوگ ادھر تھے بھی وہ باہر سے آئے گئے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن آج خوشاب کا جلسہ دیکھیں بہت لوگ تھے بڑا جلسہ تھا نہیں وہ سارے پاکستان سے بندے کٹھے کارتے ہیں وہ وہاں سے محیحالی سے لائے ہوگا لوگ تو پاکستان کے ہیں نا آپ پاڑھوڑے ہیں سارے ہیں کہ لائیہ کی سیٹیں آپ انشاءاللہ جیتیں گے خوشاب کی سیٹیں گے یہ فیصلہ بھار جانگ میں کنٹیسٹ ہے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں ہم لاہور کی سیٹیں انشاءاللہ جیتیں گے وہاں پہ ملتاہر میں کنٹیسٹ ہے یہ ساری چیزیں ہم نے آ رہی ہیں کتنے کانفیڈنٹ ہیں آپ لوگ کے دس سیٹیں ضروری ہیں ہمزہ شباز کی وزیراحلہ بنہ میں تو یہ سیٹیں لے جائیں گے پاندرہ سولہ سیٹیں جیتیں گے ملکل انیلیسز آپ کے سامنے ہیں وہ جو لئیہ والی سیٹ ہے مدفرگار علی باسوب بناری وہ بھی انشاءاللہ جیتیں گے یہ ساری چیزیں بھابنگر علی جیتیں گے لوڈرہ علی ایک چیز کم لوڈ رہے گا ہم جیتیں گے یہ کس طرح باتے کارتے ہیں سارے دنیا کے انیلیسز آ رہے ہیں لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ موٹللسٹوں پر اضافہ بھی کر دیا ہے وہاں پر ووٹر لسٹوں پر اضافہ کر دیا ووٹرز بڑھ گئے یہ کیسے ہو گیا اگر ووٹر لسٹ کا کوئی ہو میرے اپنے حلقے سے میرے جو یہ اصل میں ہے کمپیوٹر آئیز کے حصے تو یہاں سے پچیس سو یا ساڑھے پینٹیس سو ایک میری جگہ ہے یہاں پر شہدارہ کے پاس میرے حلقہ ہے وہ شفٹ ہو گیا شہدارہ میں وہ میں نے درخواہ سے وہاں دیئے ہیں کہ یار یہ بندے بجوائیں یہ تھوڑا سا جو چیزیں ہیں یہاں میرا بوٹر کسی اور جگہ پاس اگر نکلتے ہیں یہ چیزیں مت کریں اصل میں ان کو خوف ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں اور وہ پہلی ایک بیانیاں ڈیولپ کر رہے ہیں لانہ صاحب لیکن یہ چیز تو آپ لوگ مانتے ہیں کہ مہنگائی ہے لوگوں کا ظاہر ہے گزارہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے جس طرح پیٹرل کی پرائز بڑھتی ہے پیٹرل کی پرائز بڑھتی ہے سب روز مرا زندگی کی جو چیزیں ہوتی ہیں ہر چیز کی پرائز بڑھ جاتی ہے اب آپ دیکھیں لوگوں کو اس چیز سے کوئی کنسن نہیں ہے سازش ہے کون کس کے ساتھ ملا ہے کس نے عمران خان کو نکالا ہے ابھی تو آپ دیکھیں جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے کہ لوگوں نے گزارا کیسے کرنا ہے گراؤنڈ ریالیٹی ہے کہ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کون کر رہا ہے کس نے فسیلیٹیٹ نہیں کیا ہے آپ لوگوں کی حکومت ہے جو اس بیانیے پر آئی کہ تحریک انصاف لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر رہی تھی معیشت کا بیڑا گھر کر دیا تھا اس لیے ہم ملک کو ٹھیک کرنے آئے ہیں آپ کو نہیں لگتا ہے یہ جو زمنی انتخابات ہونے اسی سوچ کے تحت لوگوں نے ووٹ کرنا ہے یہ جو بات آپ شازیہ کارنی ہیں مہنگائی آئی وہ بلکل ٹھیک بات ہے مہنگائی ہے اور یہ کام آدمی نہیں سارے جتنے بھی سوسیلیٹی ہے اس کو تھوڑی پینچ محسوس ہو رہی ہے لیکن یہ جو ہم کہتے تھے کہ یہ اس نے بیڑا گھر کام دیا ہے ایک اوہمی کام اسی کا یہ اثرات ہے یہ اسی کے ہی مطلب ایک ریلٹ ہے جو اس نے جو پالیسیز تھی یا جس طرح اس کی گوئرنس تھی یا جو انہیں معاملات چلائے جس طرح کہ اس نے ایگریمنٹ سائن کیا یا میں کے ساتھ یا دوسرے اداروں کے ساتھ ہم بار بار ٹی وی پہ بھی دکھاتے ہیں فروری 2022 میں جو اس نے سائن کی ہے لیٹس آئی امر کے ساتھ وہ دیکھے تو صحیح اس میں لکھا کیا ہے اب ہم آئے ہیں اس کی کوریکشن ہو رہی ہے کوریکشن بہت ضروری ہے برنہ پاکستان لیکن آپ لوگ کی سیاس کے لیے بھی تو منٹلی ریڈی تھے کہ آپ لوگوں اس کی سیاسی قیمت بھی چکانا پڑ سکتی ہے یہ جس طریقے سے نہیں سیاسی قیمت جو مہگائی ہو رہی ہے اس کی سیاسی قیمت آپ کو اسی طرح چکانے پڑ سکتی ہے جینرل الیکشنز میں اور انزمنی الیکشنز میں شادیاں میں آپ کے برابہ بتاؤں دیکھیں ایک نیشنل ایک ملک کا مسئلہ ہے نیشنل انٹریسٹ ہے ایک ملک کی سروائیر کا مسئلہ ہے ایک ہمارا پولیٹیکل انٹریسٹ ہے آپ جتا ہے کونسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو یہ چاہے گی کہ میں الیکشن میں جاؤں تو میں ایسی پالیسی کے ساتھ جاؤں ملک کو ہم نہ دیکھیں ملک کو ہم نے دیکھنا ہے ہم نے یہ فیصلے کرنے ہیں کیے ہیں بڑے مشکل فیصلے تھے بڑے دل پر پتر رکھ کے کیے ہیں نواز شریف اور شباز شریف کا دل دھڑکتا ہے لوگوں کے ساتھ وہ مشاہ وان کے لئے رلیف دیتے رہے ہیں ساری جنگی اس لئے مشکل اللہ آدمی اس نے پسایا ہے اس سے ہم ایک نکلنا ہے اور انشاءاللہ تین چار مینے میں ہم نکل آئیں گے لوگوں کو یہ احساس ہے لوگوں کے ویئرمیس ہے لیکن لوگ بات کرتے ہیں اس لئے بات کرتے ہیں کہ ان کو تکلیف ہے پہنچی ہوئی ہے تکلیف سیٹرور کی قیمتیں ہیں آپ کو پتہ باہر کیا ہے آپ کو پتہ ہے آج کل مشکل اپسین ایلس میں سے تو سولہ طریقہ جو انتخابات ہے وہ کس سوچ پر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ ووڈ دیں گے سازش کے بیانی پر مہنگائی پر کیا چیز لوگوں کے ذہن میں جو ووڈ دینا ہے میں دو تین چیزیں بتاتا ہوں لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو بھی کیا در ہے اس لئے مشکل اللہات ہیں یا ان کو پسایا ہوا ہے انہالات میں پی ایم ایلن کو وہ عمران خان کے کیا در ہے یہ کام سوچ پائی جاتی ہے ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو کر رہا چاہیے ٹھیک دوسری جو بات ہے ان کے یہ ذہن میں ہے کہ یہ جو عمران خان ہے جھوٹا آدمی ہے پہلے اس نے ساڑھے تین سال پہنے چار سال جو کیا ہے اب کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ لائے کیوں بھئی لائے اس کو وہ ٹھیک ہے کہ اس کا ہماری طرح سے کچھ ہے کہ ان کو کوئی بہتر ہی کرنی چاہیے ہمیں ریلیس دینا چاہیے ریلیس دے بھی رہی ہیں اب گی کا ہے مسئلہ اگر پاہ مائل سونہ سے اسے گیانہ سو پہ آگیا ہے تو ڈیٹسو کم ہو جائے گی پرائس کال مستہ جو فنانسس ہے اس نے کہا ہے ہم نے آٹھا چیننی کی سب کے بہتر چیزیں کر رہے ہیں جو روز مرا کی چیزیں ہیں تیسری بات یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف وغیرہ کے مسائل کے کھڑے ہیں یہ اوبر کم کر لیں گے ان میں کمپیٹنسی ہے شواہر صاحب محنت کر رہے ہیں رات دن جو بھی سینٹے محنت کر رہے ہیں مجھے بتائیں لوگوں کو میموری شارٹ ہے اس میں کوئی شاہر نہیں لیکن مجھے بتائیں کہ چار چار صاحب سے چیزیں رکھی ہوئی ایک ہفتے میں چلائیں بیلی کا مسئلہ ہے ہم نے تو ان کو زیرو لوڈ شیڈنگ کر کے دی کار کھنے لگا کے تو وہ بھی تو کہتے ہیں کہ جب آپ لوگوں نے حکومت تیک آور کی حکومت پر آئے آپ لوگ ان کی حکومت گرائی تب تو ملک میں لوڈ شیڈنگ نہیں تھی وہ بھی کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ سے پاک ملک دیا تھا آپ کو میری بات سولیں اگر شادی آئے یہ ریکارڈ کی بات میں بتانے لگا جب ہماری کومنٹ آئی کیا لوڈ شیڈنگ مارچ دو ہزار بائی سے فریوٹی سے شروع نہیں ہوگی تھی کیا دس دس بارہ بارہ گھنٹے چودہ چودہ گھنٹے بجلی نہیں جا رہی تھی کیا انہوں انہوں اینل جی کے یا گیس کے انہوں نے آڈر پلیس کی ہوئے تھے یا انہوں نے جو آئل ہے اس کا کوئی آڈر بکیا ہوا تھا جس کے اب گیس میں مہر رہی ہے چالیس ڈالر پہ جب میں پی ایسی میں تھا میں نے ان کو کہا تھا جب گیران ڈالر پہ مہر رہی تھی تو میں نے کہا فاورٹ بکر کر لیں یہ پوچھے نا جتنے سٹیک اوڈر ہیں سیکچی پٹولیو میں سارے اس پر گھتے جو آگرہ کا تھا جو پی ایسو کا تھا یہ سارے پہ کے ہوئے تھے